جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سماعت کے دوران ایف ایہ حکام سے استثفار کیا کہ جولو گستہ خانہ مواد لوڈ کرنے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کیا پیش رفت کی گئی ڈیریکٹر ایف ایہ نے عدالت کو بتایا کہ فیس بک انتظامیہ کے جواب کا انتظار ہے اور متنازع پیجز کے حوالے سے ستر افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے رماس دیتے ہوئے کہا کہ کہانیاں نہ سنائیں حساس معاملہ ہے پیش رفت سے آگاہ کریں انہوں نے کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایف ایہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہی ہے وزارت اطلاعات نے عدالت کو بتایا کہ ٹی وی چینلز پر آرٹیکل انیس کی تشہیر کی جائے گی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے رماس دیے کہ پہلے خبر نامے سے قبل کوئی اچھی بات چلائی جاتی تھی اب شیلہ کی جوانی چلا دی جاتی ہے عدالت نے ناصر سلطانی نامی شہری کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم دیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے رماس دیے کہ پاکستان میں اس کا اپنا آئین چلے گا ڈین مارک یا ناروے کا نہیں کہ اس کی سماعت 22 مارچ تک ملتوی کر دی گئی